اور میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں دنیا بھر میں انصاف اور موریلٹی کے اعتبار سے اور جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہوتے رہتے ہیں تو قوموں کے اندر بھی انصاف اور موریلٹی کم اور ویسٹڈ انٹریسٹ بڑھ جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں تو ایک چیز کا یہ احساس خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کس انداز سے تعلیم اور تربیت اور پرورش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ محبت بھرا گھر جس کے اندر ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اس کا خیال بھی کرتی ہے اور بچہ ماں کی آغوش میں رہ کر کتنا سکون پاتا ہے تو ہم اس کا تصور یوں کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب کو اپنی ماں اور اپنی بہنیں یاد ہیں مگر جیسے جیسے معاشرے کے اندر بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہم بھولنے لگتے ہیں اور مجھے آج تک یاد ہے کہ نتشاہ کے لئے بھوربن میں کسی بھوربن سے میں مری کی طرف ہائک کر رہا تھا اور میری بیٹیاں اور میرا بیٹا بھی ساتھ تھا اور چار پانچ بچے بھاگتے ہوئے چھوٹے سے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا تو میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو کہنے لگے سکول سے آ رہے تو میں نے پوچھا تمہاری بہنیں کہاں سکول جاتی ہیں تو بچوں نے کہا کہ نہیں تو میں نے پوچھا کیوں نہیں جاتی ہیں انہوں نے کہا ان کو ضرورت نہیں ہے سکول جانے کی جب وہ چیز وہ واقعہ آج تک میرے ذہن میں بھاری ہے لہذا میں پاکستان کی جب تاریخ دیکھتا ہوں تو ایک سیاسی تاریخ ہے جس میں سیاستدانوں نے انگریز سے آزادی اور ایک ہندو متعصب اکثریت سے سیاستدانوں سے کی بات کر رہا ہوں عام ہندووں کی نہیں بات کر رہا ایک متعصب اکثریت سے آزادی حاصل کی مگر ایک میوزک ایسا تھا جو وہ بھی چلا کہ انسانوں کو مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے تو ایک طرف سیاستدان تھے اور ایک طرف ایک بہت بڑی شخصیت تھی سرسید احمد خان کی جس نے مسلمانوں سے کہا پڑھو اگر پڑھو گے نہیں اور علم حاصل نہیں کرو گے تو دنیا میں ترقی کیسے کرو گے سرسید احمد خان کی تھی اور اس پاکستان میں آ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنسی اعتبار سے عورتوں ہیں سکول میں نہیں بچیاں سکول میں نہیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ان کا اور تعلیم کے اعتبار سے وہ پیچھے رہ جائیں اور جن کو موقع میں رہے اتنے مزے کی بات یہی پر پسٹے دنوں ایک فنکشن ہوا بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن اور اس کے اندر جب انام دیئے گئے تو تیس انام تھے جو دیئے جانے تھے ان لوگوں کو ان بچوں کو جنہوں نے ٹاپ کیا اور ان تیس میں سے تین لڑکے تھے اور ستائیس لڑکیاں تھیں اچھا جی پھر میں جاتا ہوں بہت ساری یونیورسٹیز کے میڈیکل اور ڈینٹل یونیورسٹیز کے کانوکیشنز میں وہاں طلبہ کی اکثریت اور لڑکیوں کی اور انعام پانے والے بھی زیادہ لڑکیاں میڈیکل یونیورسٹیز پروفیشنل یونیورسٹیز میں داخلہ بھی ان کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے معاشرے میں آتا ہوں ہائر اور ٹرشری ایڈوکیشن میں تو وہاں عورتوں کی کمی کا احساس ہوتا ہے پسے دنوں ایک کارڈیاک انسٹیوشن کا ایک فنکشن تھا تو وہاں اتنی بڑا ہول تھا اور پانچ خواتین تھیں صرف تو اس کے مطلب ترشری ایڈوکیشن میں پھر عورت پیچھے رہ جاتی ہے اچھا اور یہ بریلینٹ کریم ہے یعنی انٹرمیجیٹ ایڈوکیشن میں پتا چلتا ہے کہ لڑکیاں بڑی محنت کرتی ہیں اور بہت آگے نکلتی ہیں مگر کہیں ایک ایروژن ہے جیسے سکول کے داخلوں کے اندر بھی لڑکیاں آتی ہیں برابر آتی ہیں اور بعض اداروں نے انجیوز نے بھی اور سکول کے اداروں نے یہ کیا کہ خاندان کا ایک بیٹے کی فیز لے لی اور لڑکیوں کو مفت کیا اس طرح سے تو تاکہ لڑکیاں گھر نہ بیٹھیں انڈیا میں دیلی کے اندر یہ کیا عام آدمی پارٹی نے ایک کام کیا جب ان کے لیڈران سے میری ملاقات ہوئی تھی دبائی میں انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے گھر سکولوں کے اندر دوپہر کا کھانا شروع کر دیا بچوں کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کھانے کی ویسے لڑکیوں کی تعداد بڑھ گئی سکول میں ورنہ صرف لڑکوں کو بھیجتے تھے تو بہت ساری ترکیبیں ہمیں تعلیم کے اندر اس بات کا احتمام کرنا پڑے گا کہ وہ جو علم کی بنیاد پر اگر مرد زیادہ آگے نکل رہے ہیں تو کم سے کم عورتوں کو ہر لیول پر احتیاط کی جائے انٹرنس میں اور اس کے بعد انٹرنس کے بعد ان کو اپنے پیشوں کے اندر مواقع دیے جائیں اس کی وجہ کیا ہے مواقع کم کیوں ہوتے ہیں اور یہ تاثب اور یہ ایکسپلائٹیشن عورت کا ہوا کیسے تو اس کی وجہ یہ ہے پچھلے لاکھ ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے سے انسان جو تھا وہ ہنٹر گیدر تھا یعنی ہنٹنگ کرتا تھا اور جو ملتا تھا اس کو پکڑتا تھا اور کرتا تھا جب عورت پریگنٹ ہوتی تھی تو اس کو ٹھہراؤ کرنا پڑتا تھا اس کو چوکیداری کرنی پڑتی تھی لہٰذا فارمنگ کے اندر جب ارتقا ہوا تو اس میں ایک آسانی پیدا ہو گئی کہ ٹھہراؤ بھی ہوا اور خاندان کو بڑا کرنے کے اعتبار سے بھی ہوا عورت جو قدرت کا احتمام ہے اس کے اندر عورت کیونکہ بچہ پیدا کرتی ہے تو آٹھ نو مہینے کے اندر آٹھ نو مہینے اس کو کہیں نہ کہیں سکون کے چاہیے پھر پرورش کرنے کی ذمہ داری دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے تو کچھ وقت چاہیے کچھ ٹھہراؤ چاہیے زندگی میں اب یہی ٹھہراؤ آج کل کی دنیا کے اندر سارا مغرب اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ عورت کی ترقی کے اندر یہ ٹھہراؤ جو ہے اس کی گنجائش آج کل کے معاشرے نے نہیں پیدا کی اور کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس سلوشنز کی طرف یہ پاکستان بھی جا سکتا ہے یہ تو اصولی سلوشنز ہے نا اس کے اندر کوئی بہت بڑے انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ اس ٹھہراؤ کے لیے معاشرے کے اندر اور پیشوں کے اندر اور عملی کام کے اندر عورت کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے تو اس کے اندر وہ چائلڈ سینٹرز اسیملیز میں ہوں جہاں بھی ہوں ورک پلیسز پر ہوں تو بچوں کے نگہداش کے لیے جب اتنے چھوٹے ہیں بچے کے سکول نہیں جا سکتے تو لہٰذا وہ ماں کے ساتھ چلتے ہیں اب ماں یا تو کام چھوڑ کر بیٹھ جائے کام چھوڑ کر بیٹھ جائے تو ترقی سے بھی جائے گی اور اس کو اس فریم آف ریفرنس میں گنا نہیں جائے گا تو دنیا کے اندر یہ پریشانی ہے اور یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے مگر ایک اور چیز کا میں آپ سے ذکر کروں کہ مجھے پاکستان میں کانفلیکٹ نظر آیا اس سال خاص طور پر زیادہ بہت زیادہ اچھا اس کانفلیکٹ کے اندر میری زندگی گزری ہے کہ میں کانفلیکٹ کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے خاندان میں میری برادری میں میرے صوبے کے اندر یہ لسانی اعتبار سے یہ پورے پاکستان کے اندر کانفلیکٹ ہوتا ہے تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو اس کو سمجھوں پھر اس کی کامنیلٹیز کو اپناوں اور لوگوں سے کہوں کہ اس کو چھوڑ دو جو کانفلیکٹ کا پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی تھوڑا یعنی میں نے دو تین روز مسلسل ٹی وی پر ساری ڈیبیٹ سنی اور یہ دیکھا کہ جو نکات ہیں ہر طرف سے وہ تقریباً اٹھانوے فیصد یکسہ ہیں اور دو فیصد میں کانفلیکٹ ہے تو میں ترقی آفتہ قوموں کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کانفلیکٹ کے اندر سے اپنے راستے نکالتے ہیں اور اگر کانفلیکٹ کے اندر جذباتی طور پر لڑائی اور جھگڑا زیادہ کریں تو راستہ مشکل سے نکلتا ہے یا تاخیر ہو جاتی ہے جانتے ہیں نا تاخیر ہو جاتی ہے یعنی بس میں ایک بس میں تو سوار ہو اس بس کے اندر شور شرابک کرتے رہنا کہ تمہارا موضوع یہ ہے میرا کہنا یہ ہے کسی اور کا کہنا یہ ہے مگر یہ کہ ایک بس میں سوار ہو کچھ منزلوں کو تائین کرو تو نیشن بیلڈنگ کے اندر یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ترقی آفتہ اقوام کی طرف جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ کانفلیکٹ کو وہ اپنے ہاں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا دوسرے ہرائشمنٹ کی بات ضرور آپ سے کروں اس وجہ سے کہ یہ دس سال ہو گئے ہیں اسے دارے کو بنے ہوئے اور پچھلے ایک دو سال کے اندر بارہ گناہ یا سب سے زیادہ پچھلے ایک دو سال میں مگر اب بارہ گناہ زیادہ شکایات یہاں آتی ہیں ان کی اپیل میرے پاس آتی ہے اور میں پریشان رہتا ہوں کہ اگر اچھا اس قانون کے اندر گنجائش بھی ہے کہ اگر عورت آ کر یہ کہتی ہے یا مرد آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے حراسہ کیا گیا اور مجھ سے یہ کہا گیا تو ہر وقت وہ ریکارڈنگ ڈیوائس لے کر نہیں چلتی یہ چلتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے ایویڈنس میں اور دوسروں کو بلا کر کشمالہ تاریخ صاحبہ اور اپیل پروسس کے اندر دیکھائے جاتا ہے کہ سچ کس نے بولا اور کیسے بولا پچھلے فیصلوں میں میرے آنے سے پہلے کچھ فیصلوں کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی ایویڈنس اس میں نہیں ہیں اب ایویڈنس حراسمنٹ کا بہت کم کانکریٹ ایویڈنس بہت کم ہوتا ہے پھر جب اپیل میرے پاس آتی ہے تو کبھی کبھی میں ان کو سننا چاہتا ہوں خود بھی جب خود سننا چاہتا ہوں تو مجھے پھر شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ عورت کو اور جس نے اس کو حراسہ کیا تھا ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھاؤ اور پھر بات کرو اور میں سوچتا ہوں کہ عورت نے اتنی حمد تو پکڑی کہ آئی پھر وہ تین سٹیجز سے گزر چکی ہے کہ جس نے اس کو حراسہ کیا تھا اس کے سامنے بیٹھتی ہے تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں اب چوتھی ملتبہ اب میں چوتھی ملتبہ اس کو نہ بٹھاؤں خود اتنی بہت کم عورت ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں ابھی بھی اس کے باوجود کہ میں نے یہ بات کہی کہ بارہ گناہ زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں میں کنونسٹ ہوں کہ جتنی حرائسمنٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہزار کیسز ہوں گے حرائسمنٹ کے یہ ہزار مرتبہ حرائسمنٹ ہوگی تو ایک فیصد ابھی عورت کو حمد ہوتی ہے ریپورٹ کرنے کی تو میں ہیٹس آف تو دوز ومن ہوں کم سٹل کم ٹو دو انسٹیٹوشن آف فاسپا میں اپنی بہنوں کو اس ٹیلیویژن کے ذریعے اور اپنی ماہوں کو اور بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی ریپورٹ نہیں کریں گی تو معاشرے کے اندر تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی جتنی تیزی سے ایک ترقی آفتہ ملک میں ضرورت ہے کہ عورت ساتھ ساتھ چلے اس کو ڈسکریجمنٹ نہ ہو ایمپاورڈ ہو اس کو نیچے گھسیٹا نہ جائے پیچھے دھکا نہ دیا جائے تو اس کے اندر اس کی ریپورٹنگ ضروری ہے تیسری بات سہت کے حوالے سے یہاں بڑی اچھی زفر مرزا صاحب نے کی اور مجھے بڑا سیریس ایشو ہے کہ عورت مل نیٹریشن کا شکار ہے اس کی وجہ سے سٹنٹنگ ہے اور بچے اس کا شکار ہیں پھر عورت کے اندر سٹریس بھی بہت ہے مردوں میں بھی سٹریس ہے اور جو فگرز ہیں اس وقت ذہنی تناؤ کے اعتبار سے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم چالیس فیصد ہم میں سے کسی نہ کسی وقت سیریس ذہنی تناؤ کا شکار رہ چکے ہیں کوئی تناؤ بھی ہو سکتا ہے کسی معاشی معاشرتی کسی نے کیا کہہ دیا بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں بشمول مجھ کے میرے کہ جب مجھ سے کچھ کہہ جائے کوئی تکلیف دے بات آدمی کہہ جائے تو مجھے رات کو اور دوسرے دن خیال آتا ہے کہ مجھے جواب کیا دینا تھا اب وہی میرے ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے مطالق یہ کیسے سوچا تو یہ بھی ایک ایشو ہے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کال سنٹر کراچی میں امن ہیلت کے نام سے بنایا گیا جس میں عورتیں سہر سب مردوں کے لیے بھی تھا عورتوں کے لیے زیادہ مگر آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ کہا گیا کہ کال سنٹر میں کال کر لو اور بیماری ہے تو کم سے کم یہاں سے انیشل مشورہ مل جائے گا اور ایک گھریلو عورت جو باہر نہیں نکلتی وہ کس کس سے مشورہ کرے گی تو یہ کال سنٹر میں خواتین بیٹھتی تھیں یہ کالز لیتی نہیں تو اسی فیصد ایسی کالز آتی تھیں خواتین کی جو پریشانی کی بنیاد پر کال کرتی نہیں مجھے اس بات کی بھی فکر ہے تو لہٰذا میں نے زفر مرزا صاحب سے یہ بات کی ہے اور انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ عورت کہیں پہنچ تو سکے کسی اعتبار سے کہیں سے اس کو اچھا مشورہ تو مل جائے اور جب اچھا مشورہ ملے گا تو کم سے کم اس کے وہ راستے کھلیں گے جو معاشرے میں اس کے لیے بند ہو گئے تھے تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فائنانشل انکلوجن اس کے بغیر ایمپاورمنٹ نہیں ہوتا آپ ہزار کہتے رہے ہیں کہ عورت کو ہم طاقتور بنانا چاہتے ہیں جب تک اس کو فائنانشل انکلوجن نہیں ہوگا میشت کے اندر اس کا ہاتھ نہیں آئے گا جب تک اس کو وہ عورت اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتی اور اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے نہ اسلام میں نہ موجودہ ریاست کے اندر کوئی کنفیوزن نہیں ہے کہ عورت کو فائنانشل انکلوجن ضروری ہے قرآن نے دو صورتیں ہیں اور عورت کے نام سورہ مریم اور سورہ نساء اور سورہ نساء کے اندر جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے آج سے پندرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے عورت کی وراست کا ذکر کیا ہے میں بار بار میری زبان نہیں تھکتی لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اگر کسی قانون کا اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا تو وہ وراست ہے اور اگر آپ مغرب میں دیکھیں دیکھو مغرب ہم کو بڑی نصیحتیں کرتا رہتا ہے مگر اپنا ورثہ جو ہے اس کو بھی سوچا کرو کتنا بڑا ہے مغرب ہمیں بڑی نصیحت کرتا رہتا ہے کہ ہمانیٹریمزم ایسا ہے اور یہ ہے اور ریفیجیز کو لیتا نہیں اور ہم ریفیجیز کو پچاس لاکھ ریفیجیز کو بھی رکھتے رہیں تو ہر چیز جو مغرب سے آتی ہے اس کو یہ مت سمجھو کہ وہ بائبل ہے آپ کے لئے کہ آپ نے اسی کی اسی کو اپنانا ہے تو ہمارے ہاں یعنی جب تک دنیا کے اندر عورت کا مقام بہت کمزور تھا اللہ تعالی نے وہ قانون لگا دیا کہ وراست میں بھی اس کا حصہ ہے آپ کو معلوم ہے یورپ میں انیسویں صدی میں بیسویں صدی تک وراست نہیں تھی وراست کا قانون نہیں تھا عورت ملکہ تو بن سکتی تھی کبھی کبھی وہ بھی مگر وراست میں بھی اس کے اندر بھی جینیولوجی میں مرد ہی وراست میں آتا تھا مگر کبھی کبھی ملکہ تو بن سکتی تھی مگر وراست نہیں تھی یہ تو اسلام ہے جس نے اتنی صفائی کے ساتھ clarity کے ساتھ وراست اور یہ ہے financial empowerment of women اور لہٰذا یہ بڑا اہم ہے مگر اپنے ملک میں جہاں میں ماضی کی بات کر رہا ہوں تو آج کی بات بتاؤں اور کل کیا چاہتے ہیں ہم اور آپ آج یہ کیفیت ہے میں figure نہیں دوں گا بڑے خطرناک figures ہیں صوبوں کے اندر بعض صوبوں کے اندر یا سارے صوبوں کے اندر اگر آپ یتنی ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں اگر آپ کا بھی سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سب کو وراست نہیں ملی اور بعض صوبوں میں 95% وراست نہیں ملتی اچھا یہ culture کا حصہ ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے culture کا حصہ ہے مگر ہم نے کیا کیا میں نے اسی جگہ پر چار پاس دن پہلے میں نے علماء کو بلایا اور دیکھو یہ بڑا clear معاملہ ہے نا اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وراست دو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اسی صورت کے آخر کے اندر کہ جس نے نہیں دی تو وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو میں نے علماء سے یہ بات کی بیٹھ کر کہ دیکھو اگر پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وراست نہیں دے رہی بوجو کلچر کی بنیاد پر تو لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری زبان تھکنی نہیں چاہیے کہ مسجدوں میں بار بار کہو کہ وراست دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھاتے تھے نماز نہیں پڑھاتے تھے اگر کوئی کسی کو او کرتا تھا اور نماز سے پہلے پوچھتے تھے کہ بھئی اس نے کسی کا کچھ دینا ہے اور اگر دینا ہے تو اس معاملے کو ابھی کلیر کرو تاکہ نماز پڑھائی جا سکے وعدہ ہو کم سے کم کے یہ دیا جائے گا اور اس معاشرے کے اس معاشرے کے اس قرآن کے ہم وارث ہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ہم وارث ہیں اور سب سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ مسجد اور محراب اور ممبر سے نکلنی چاہیے اب میں اچھا اس کا قانون بھی بن گیا تو وفاقی محتصب جو امبرزمن ہیں ہراسمنٹ کی انہی کے ذمہ داری یہ ہوئی کہ اسلام آباد ریجن کے اندر فیلال یہ قانون اسلام آباد تک محدود ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ شکایت ہو کہ اس کو ورثہ نہیں مل رہا تو وہ یہاں کمپلین کرے اور چھے مہینے میں اس بات کا فیصلہ ہوگا بہت ساری چیزوں میں امبرزمن جو پانچ امبرزمن ہیں ایک وفاقی محتصب ہے ایک بینکنگ محتصب ہے ایک انشورنس محتصب ہے اس طرح سے پانچ محتصب ہے ایک ٹیکس کا محتصب ہے تو یہ پانچ محتصب کے اندر پہلا تو یہ تھا معاملہ کہ اگر کوئی چیز کوٹ میں ہے تو وہ ہمارے ہاں نہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی مگر اس قانون کے اندر اگر کوئی معاملہ کوٹ میں بھی ہے تو عورت آ کر وفاقی محتصب کے سامنے آ سکتی ہے اور اپنی شکایت دلج کر آ سکتی ہے اور وفاقی محتصب پر فرض ہے کہ اس کو دیکھے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سادر کرے اور وہ فیصلہ کوٹ کے اندر جمع ہو جائے کہ دیکھئے ہماری رائے اور ہمارا ہم نے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو یوں وراست ملنی چاہیے وغیرہ اور کوٹ اس کو اہمیت دے گا تو یہ کوٹ میں بھی ہو کیس تو یہاں آئے اور کتنی خواتین کو میں جانتا ہوں اور کتنی جگہوں میں جانتا ہوں کہ جی وراست نہیں دی جاتی اور کس طرح سے نہیں دی جاتی کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا یا والدہ کا انتقال ہوا تو اسی غم میں اسی کیفیت میں اس بیٹی کو اس بہن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم یہ بھائی کو دے دو ہے نا تمہارا تو گھر آباد ہے تم اس بھائی کو دے دو اور اس کو ڈپرائیف کیا جاتا ہے اس وراست سے اور وہ اس غم کے اندر کیونکہ بیٹی کو تو غمی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور خاندان اس غم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ اس کو ڈپرائیف کر دیا جائے تو میں نے تو لاؤ منسٹر سے یہ بھی درخواست کی تھی اور مسلسل کر رہا ہوں وہ میری بات نہیں مان رہے کہ میں نے تو یہ بھی کہا میں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو پروب کریں کہ جب اتنی بڑی تعداد جہنم کی طرف جا رہی ہے تو اس بات کو پروب کریں حقیقت ہے اس میں میں لپیٹ کر کوئی بات نہیں کر رہا تو اس بات کو پروب کریں کہ جب کسی کا انتقال ہو اور یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ نادرا within سکسٹین ڈیز وہ انہیریٹنس کے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر لے گا مگر میں تو یہ بھی پروب کرنا چاہتا ہوں اور کورٹس کے اندر پروب ہوگا یا کہاں ہوگا وہ اپنے لاؤ منسٹر قدم اٹھائیں تو بات آگے چلے گی اور وہ یہ کہ وہ یہ کہ دو سال کی پابندی لگائی جائے عورت پر کہ وہ گفٹ نہ کر سکے یہ جو محبت کے اندر اس کو مجبور کیا جاتا ہے کم سے کم اس کو جائداد ہاتھ میں تو لینے دو اس کے بچے اگر ہیں ان کو احساس تو ہو کہ یہ ہے کیا بجائے اس کے کہ وہ موت کس قریب قریب اس کے اوپر وہ غم کے اندر وہ اپنے بھائیوں کو سب کس دے دے تو مجھے لاؤ منسٹر نے یہ فرمایا یہ کہا کہ دیکھو یہ کانسٹیوشنل رائٹس کے خلاف ہے تو میں نے اس کے اندر ایک کلاز ڈالوایا ڈالا اپنی گفتگو کے اندر کیونکہ ابھی تو وہ قانون بنا نہیں میں نے اس کے اندر یہ کہا کہ فرض کرو کسی کی مجبوری ہے تو وہ عورت کوٹ میں جا کر کہے کہ جی میں اپنی جائداد جو مجھے ملی ہے میں اس کو گفت کرنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کو اور کو کوٹ سے پرمیشن لے لے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ڈیریکشن میں جانا چاہیے یہ ضروری ہے جب مارشتر کے اندر اتنا بڑا ڈیپریویشن ہو رہا ہو فائنینشل تو قوانین کو فلیکسبل ہونا چاہیے کہ اس بات کو ضرور دیکھے کہ انہیریٹنس لاؤز کے اندر امپلیمنٹ ہو پھر دوسری پریشانی یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ آسانیاں پیدا ہوں اور میرے خال سے قانون موجود ہے کہ عورت طلاق کے بعد اس کو لٹکایا نہ جائے بہت سارے جگہوں پر میں نے یہ دیکھا کہ طلاق وہ عورت اگر سیپریشن چاہتی ہے یا طلاق ہے یا جس انداز سے بھی وہی بیچاری ماری ماری پھلتی رہتی ہے اس کی فائنلائزیشن نہیں ہوتی طلاق لینا چاہتی ہے اس کو ملتی نہیں اور اگر مل بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کی چیزوں کو اس کی پراپرٹیز کو بھی ہینڈل نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگر ان چیزوں میں آسانیے پیدا کی جائیں تو یہ وہ قانونی کیفیت ہے آپ سب لیڈرز ہیں معاشرے کے آپ کے ذہن کے اندر اس وجہ سے یہ بات ڈال رہا ہوں کہ آپ سب نے یہ صرف حکومت کا کام نہیں حکومت قانون بنا دیتی ہے اب آپ یہ بتائیے اگر کسی صوبے کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ وراست نہیں مل رہی تو یہ تو قانون کے خلاف ہے مگر ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی کلچرل چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ہماری زوال پذیر کیفیات جو ہم نے کبھی دوسرے مذہب سے بھی انہیرٹ کر لیں کلچر کے اعتبار سے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے تمہارا مذہب یہ نہیں ہے مذہب کچھ اور کہتا ہے کلچر کی بنیاد پر آپ عورتوں کو ڈپرائیو نہیں کریں پھر جناب میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ آپ دیکھ لیجے کہ پاکستان میں اور اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے بہت بہت بڑا میدان ہے جس کو ہم نے جس کو کبر کرنا ہے اور قائد اعظم نے اور آج میں نے ٹویٹ کیا قائد اعظم نے یہ کہا کہ قلم سے اور تلوار سے زیادہ عورت کی طاقت ہے اگر وہ معاشرے میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو پانچھے چیزیں ہیں جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی صحت کا خیال نہ کیا جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ فورٹی پرسنٹ سٹنٹنگ مثال کے طور پر وقفہ اس کی اولاد کی پیدائش کے اندر بے انتہا ضروری فورٹی پرسنٹ سٹنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ فورٹی پرسنٹ او دو پاپولیشن انتہلیجنس سکلز than others تو کتنا بڑا ہم اس کے ساتھ گیمبل کر رہے ہیں تو عورت کی صحت کا عورت کی تعلیم کو انشور کریں اور عورت پرائیویٹ اور پبلک سپیسز پرائیویٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر بھی اس کے ساتھ وائلنس نہ ہو تو پرائیویٹ اور پبلک سپیسز کے اندر اس کو سکون کا اور حفاظت کا احساس ہو ایکوال اپورچنٹیز ہوں ایمپلائیمنٹ کے اندر اور ساری چیزوں میں اگر اگر اس کو فائنانشل انکلوزن ہونا ہے تو ایکوال اپورچنٹیز ہوں اس وقت بہت سارے کام ہو رہے ہیں فائنانشل انکلوزن کے اعتبار سے اور سنیا نشتر صاحبہ اور جو ہیلت کے ایڈوائزر ہیں وہ بھی واقف ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس گیٹوے جب بی آئی ایس پی کا اور احساس پروگرام کا جب ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے جس عورت کو بھی پیسہ ملے گا اس کو دیں گے چھٹے انہیرٹنس کی بات مجھے بڑی زور سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور علماء نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں اسی محفل میں جید علماء نے سارے مدارس کے اور وفاق المدارس اور سب نے اور بالکل ان کا کوپریشن ان معاملات کے اندر جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حکایت کی بھی ہے ان معاملات کے اندر ان کا کوپریشن بہت اچھا ہے تو لہذا وہ پلیٹ فارم بھی بڑا اچھا ہے وہ میڈیم تاکہ بات آگے چلے آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی آواز بہت ضروری ہے اس کو دبانا نہیں چاہیے جس انداز سے بھی ہو سننا چاہیے چاہے جتنا کانفلیکٹ ہو اس کے باوجود اور وہ محبتوں کا رشتہ جو ماں سے شروع ہوتا ہے وہ کسی وقت کہیں نہ کہیں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا احتمام کریں تاکہ پاکستان کے اندر میرا خواب ہے کہ اگر عورت بازار میں بھی چلے تو یہ اسے تسلی ہو کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں میں محفوظ ہوں مجھے کوئی ہاتھ میں مرا سکتا ہے شکریہ خواتین وزاد سلام علیکم کہ شروع ہو جاتا ہے سلام علیکم озможно